سلام علیکم وعداب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں این نیچ ون بابر نفیس کے ساتھ آج ہم آپ کو ایک سپیشل سٹوری دکھانے کی کوشش کریں گے جس سٹوری میں یہ دیکھنے کو ملے گا کہ کیا ایک نومیڈز جو ہیں وہ کس طرح کی زندگی بسر کرتے ہیں آخر ان کی زندگی میں کس طرح کی مشکلاتیں آتی ہیں کیا انتظامیاں ان کے ساتھ کس طرح کا رد عمل کرتی ہیں کیا انتظامیاں ان کے طرف کتنا نظر ثانی کرتی ہیں انتظامیاں ان کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتی ہیں وہ ان کی سٹوری میں آپ دیکھنے کی کوشش کریں گے اور ویجولز کے ذریعے ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح کی مشکلات ان کو آتی ہیں آج شام کو محبوب مفتی صاحب کا چیف نیسٹر جمع کشمیر کی جانب سے ایک ٹویڈ بھی وائرل ہوا جن نے یہ بتایا کہ سامبہ ریاسی کٹھوا کے جو نومیڈز ہیں جو ویٹ کر رہے ہیں کشمیر جانے کا ان کو ابھی تک پرمیشن نہیں دی گئی آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جمع کشمیر کے جتنے بھی نومیڈز سے ہیں وہ پریشانی کی زندگی بسر کر رہے ہیں آخر کیوں ان کا قصور ہے کیا ہم آپ کو زلہ دوڑا زلہ کشتوار زلہ ریاسی زلہ رامبن کے پہاڑی علاقوں میں جو نومیڈز بستے ہیں ہم ان کی بات کریں گے ان کی اکثر یہ شکایات رہتی ہیں کہ ان کو وقت پر لون تک فرہم نہیں کیا جاتا ہے جب انہوں نے ہم سے بات کریں کی کوشش کی تو ان کے آنکھوں میں آنسوں تک آ گئے انہوں نے یہ بتایا کہ وقت پر دوائیات فرہم نہیں کی جاتی ہیں وقت پر انشورنس پالسی نہیں کی جاتی ہیں وقت پر دوائیات تک فرہم نہیں کی جاتی ہیں جو انسٹرومنٹس ہوتے ہیں وہ فرہم نہیں کیے جاتے ہیں اور انہیں یہ بھی بتایا کہ جب ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہوتے ہیں تو اس دو رہان بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ سپیشل سٹوری آپ ویجولز کے ساتھ ساتھ دیکھتے رہیے اور آپ اپنی رائے دیجئے کہ کیا واقعی میں نومیڈز کے ساتھ ظلم ہوتا ہے یا واقعی میں نومیڈز کو انصاف ملنا چاہیے وہ ہم آپ کی کومنٹ کے انتظار میں رہیں گے آپ دیکھتے رہیے این ایچ ون بابر نفیس کے ساتھ جناب میرا نام الطاف احمد ہے ہم تانتہ پنجائد میں رہنے والے ہیں جناب ہمارا جو کاروبار ہے یہ اسی مال مویشی سے ہے کہ ہمیں جو مال گم ہو جاتا ہے یا کہیں شیر مارتا ہے یا کچھ بھی نقصانات ہو رہا ہے جناب اس کو کوئی تحقیقات نہیں ہو رہی ہے کیونکہ جناب ہمیں اسی مال مویشی سے ہی ہمارا جو گھر چل رہا ہے ہم گریب عوام ہیں جو مال کو بیماری ہو رہی ہے کوئی ڈاکٹر نہیں مر رہا ہے اور ہم اس جنگل میں اسی مال سے اپنے گھر گزارا چلا رہے ہیں اسے ہم گریب عوام ہیں کیونکہ ہم ہم اسی مال سے سب کچھ نکالتے ہیں اس لیے ہمارا سہرہ ہے ہم بہت گریب انسان ہیں اسی مال کے پیچھے ہمارا دین دین نہیں کر رہا تو ہم ڈی سی صاحب سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہمارا مال شیر سے نقصانات ہو رہا ہے یا کچھ بیمار ہو رہا ہے ہمیں ڈاکٹروں کی دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے یا جو ہمارا نقصان ہو رہا ہے اس کو کوئی دیکھنے کے لئے نہیں آ رہا ہے اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں ڈی سی صاحب سے تو اس لیے کچھ نکچ گزارش کرتے ہیں کچھ نکچ ملنا چاہے اس جو ہمارا مال موشش نقصان ہو جاتا ہے اس کا پوشنہ کچھ ہمیں محوزن ملنا چاہے ملنا چاہے ملنا چاہے بروسٹس ملنا چاہے چاہے ملنا چاہے صاحب سے موسیقا